فطرہ ادا کرنے میں عمومی غلطیاں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک مسئلہ آپ کی صدمت میں ارز کروں فطرے کے حوالے سے یہ میرا خیال ہے میری آج آخری کلاس ہے فطرے کی بات نہیں ہو پائے گی تو یہی پر رکھ کر اب فطرے کا سوال آئے تو دو تین چیزیں آپ کی صدمت میں ارز کر دوں ایک تو یہ کہ یہ ماہر مبارک رمضان گزر رہا ہے آپ ابھی ماہ مبارک رمضان میں جو میرے ذہن میں تینوں مرازے کے نزید کوئی خمینی چیزتانی آپ ابھی فطرے ہی کی نیت سے فطرہ نکال کر آپ کسی فقیر کو ادھے سکیں فطرہ نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چاندرات سے انتظار کریں آپ ابھی دن رمضان میں بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے اور آپ مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آج ہم چاندرات کو فطرہ نکالیں ایڈ والے دن پہنچائیں تو ان کے بچوں کے لیے مثلا کسی کو ایڈ کے کپڑے لینے ہیں ایڈ کی شاپنگ کرنی ہیں تو ان کو بلا سے اتنا پہلے تو ملنا چاہیے نا تو صحیح ہے آپ رمضان میں نکال کے دیجئے ان فیملیز کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ اپنا فطرہ ابھی رمضان میں نکالیں اور رمضان میں نکالنے کے بعد ان کو ابھی سے دیجئے تاکہ وہ ابھی سے ہی ایڈ کی تیاری کرنا چاہیں تو کرنے تو پہلا مسئلہ پہ یہ ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ پہلے کرزے کی نیت سے دیں وہ اس صورت میں کہ اگر آپ رمضان سے پہلے فطرہ دینا جائیں آپ رمضان سے پہلے اگر کسی کو فطرہ دینا چاہیں تو رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دے سکتے اس میں پھر یہ فقہ فرماتا ہے کہ آپ کرزے کی نیت سے دیدیں جب سوال ایڈ آئے تو اسی کرزے کو آپ فطرے کے طور پر قرار دیتے ہوئے ان کو فطرے میں حساب کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے دینا چاہیں بعض اوقات ہوتا ہے کوئی خاص افراد ہوتے ہیں یہ مثلا دو دو تین تین چار چار مہنے بعد چکر لگاتا ہے اب اتفاق سے رمضان سے پہلے آ گیا آپ نے کہا ابھی آیا ہے تو یہ آئے گا مثلا دو مہنے بعد تین مہنے بعد اور اسی کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کرزے کے طور پر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو چبہ ایڈ اس کو آپ فطرے کے طور پر حساب کر لیں تو سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی آپ کی دونوں کام ہو گئے آپ کے درست یہ ہو گیا آپ کا البتہ کوئی رمضان کے دوران بھی یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مہنے نہیں ہے کوئی یعنی کسی کا دل نہ مان رہا ہو چیزیں ایسی ہوتے ہیں وہ اتنی ذہن میں بیٹھی بھی ہوتے ہیں کہ دل ہی نہیں مانتا کہ شب ایڈ کی بجائے میں جو ہے مثلا آج دس رمضان کو جو ہے فطرہ نکال دوں بچپن سے چیز سنتے آ رہے ہیں یا پریکٹس ہوتی ہے انسان کی تو وہ اتنی آسانی سے یہ جو حلق ہے نا اس سے نیچے چیزیں اتر پی نہیں ہیں اگر یہ آئی گی آپ کے حلق میں نہ کوئی کیس پس جا کر یہ میرا جملہ درست تو ایسی صورت میں آپ یہ رمضان میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کہ رمضان میں آپ کسی کو کردہ دے دیں فقیر شرعی کو صاحبِ شرعی تو اور جب شبِ عید آئے تو آپ اس کردے کو فطرے کے طور پر حساب کر کے اس کو بڑی زمہ بنا دیں تو یہ رمضان کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ ایس کی دوسری چیز یہ ہے کہ فطرے میں اگر انسان نے فطرہ نکال کے رکھ دیا مصدر آپ نے ایک فطرہ نکال کے رکھ دیا تو انسان کو یہ پتہ ہونا یہ ایک بہت بہت وقت غلطی کرتے ہیں لوگ کہ مثلاً لمسم اماؤنٹ نکال کے رکھ دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی قیمت نکال رہے ہیں یہ غلط ہے جس اگر کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے اس کے طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پہلے چاہ کریں کہ آپ کس چیز کی قیمت نکال رہے ہیں آگر شیثانی کے اعتوار سے غالب غزہ جو آپ کے معاشرے کی غالب غزہ ہے اس میں سے کروی بھی کی آپ فطرے کے طور پر تین کلو پر ہیٹ دے سکتی ہیں چاول آٹا اے تب خجور ہمارے معاشرے کی غالب غزہ ہو یہ مشکل ہے اس لئے اس کو فیلن چھوڑ دیں آگر شیثانی والے خجور کے فطرے پر اکتفا نہ کریں اگر وہ اگر کہ میں نے کہا نا کہ بعض مراجین نے یہ لکھا کہ خجور بہتر ہے سب سے لیکن وہ شاید یا تو اپنے معاشرے اور مہاوی کو مردے نظر رکھتے ہو یا بعض لوگ ایکسسنلی خجور کو مانتے ہوں گے تو اس وجہ سے لیکن آگر شیثانی نے ایسی پر بات نہیں کیا لہٰذا غالب غزہ جو معاشرے کیا ہے اس کے شاید سے آپ نکالنے گوشت کھایا جاتا ہے گوشت کا دے سکتے ہیں آپ اگر کسی کو زیادہ دینے کا شوق ہو رہا ہے سامنے کیونکہ دیکھیں بلا سے یہ جاتا فقرہ کے پاس ہے ہم لوگ اس میں اتنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں یقین مانے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ سب سے کم والی چیز کو لیں آٹا اور آٹے میں بھی اگر فرض کریں مہلا آپ مثال اب دے رہا ہوں ریٹ اگر 38 روپے تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو راؤنڈ کر کے 40 روپے کر دیں اور 120 روپے نکال دیں ہم 38 روپے حساب سے نکالتے ہیں بیسے کیلکولیشن کے حساب سے ہونا یہ ہی چاہیے لیکن بلااخر آپ دیکھیں آپ نے یہ پیسہ چاہے آپ مجھ سے جو اس کے وکیر کو بھی پہنچا رہی ہیں تو بلااخر اس کے پاس سے جانا تو فقرہ کے ہاتھ میں نا اچھا فچرے کی اماؤنڈ ایسی اماؤنڈ ہوتی ہے کہ اس کو کیونک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اب آپ چلر کے ساتھ ایک سو پچیس روپے آٹھانے بنے جب آٹھانے ہوا کردے تو آپ نے ایک آٹھانے کا سکھا بھی ڈال دیا اب آپ آٹھانے کی جائے ایک سو پچیس کو ایک سب تیس روپے کر دو آپ راؤنڈ کر دو چار روپے میں صدقے کی نیت کر دو آپ چار روپے ایسی خیرات کے طور پر ڈال دو آپ اس میں نہ اس کو فطرے کا حصہ بناو لیکن اتنی ماشاءاللہ ایکیریٹ کیلکولیکشن ہوتی ہے بعض مومنین چیز کیا ہی بولے انسان ایک چیز دوسری کی یہ کہ بعض لوگ اپنے حساب سے شاید میرا خیال یہ کہ ان کے دل میں ایک شاید پوزیٹیف چیز یہ ہوتی ہوگی کہ نئے نوٹ مثلا دس دس کے نوٹ کی گردی ہے تو وہ نئے نوٹ نکالتے ہیں وہ بابا دس دس کی گردییاں کسی کو دس دس روپے فطرے میں دیکھیں یہ تو دوسری نہیں ہے کہ بتائیں آپ سامنے والے کو کسی طرح دے رہے ہیں لیکن جب آپ یہ دس دس کی نوٹوں کی شلپ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو اس کو خود ہی پتا چل جاتے کہ کیا مل رہے مجھے کوشش کریں کہ یہ جو لیکن یہ غلطیاں ایچی غلطیاں نہیں کہ جو صحیح غلطیاں ہوں یہ اخلاقی غلطیاں یہ اخلاقی غلطیاں کہ سامنے والے کو اگر آپ یہ چاہیں کہ پتا نہ چلے تو اتنا کھلا پیسہ جمع ہو جاتا ہے کہ بلا صرف انسان والے کا سوچتے کہ یہ دیکھ اس کو دیکھ کیا کہہ کے دے کیونکہ بعض لوگ تو حساس ہوتے ہیں بہت ان کی عزت نفس ان چیزوں کا کوئی گوارہ نہیں کرتی کہ آپ ان کو کہیں میں زکاة اور فطرہ آپ کو دے رہی یا صدقہ آپ کو دے رہی اور اچھی چیز ہے یہ عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بہت اچھی چیز ہے جب وہ اپنے عزت نفس کو مجرور کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کو بھی حق نہیں کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجرور کریں درست لہذا کوشش کریں کہ ان کو اس انداز سے دیں کہ پہنچانے کے لیے جس کو بھی پہنچائے جائے اس کے اعتبار سے تھوڑا آخان ہو جائے آپ خود بھی عزت دے رہی تو آپ کو بھی بات میں شرمن دی جی نہ ہو کہ سامنے والا سوچ رہا ہو مجھے اٹھا کے پتہ نہیں کیا دے دیا تو اس کو آپ راؤنڈ کر سکتی ہیں بلے نوٹ بنا سکتی ہیں حالان میں نے کہا کہ جانا تو فقیر ہی جی جی میں نا حالان دو پیسے زیادہ چلے ہیں اس دو پیسے پہ آپ صدقے کی نیت کر سکتی ہیں اس دو پیسے پہ آپ انفاع کے راہ خدا کی نیت کر سکتی ہیں خیرات کی نیت کر سکتی ہیں کوئی اور نیت جو اضافی اماؤنٹ ہے آپ اپنی کیلکولیشن وہی رکھیں کہ یہ سترہ مثلاً ایک سو پچیس روپے راتھا نہیں ہے مگر یہ سالے چار روپے جو میں نے ایکسٹر ڈالنے اس کے اندر وہ صدقہ ہے کوئی آرہی نہیں اس کے اندر کم سے کم لفافہ کھٹ کھٹ تو نہیں کرے گا جو اس کے اندر چلہ ڈالا ہوتا ہے میں نے کہا یہ چیزیں ایسی کہ ان کو پہنچانا مشکل کام ہوتا ہے اور سنبالنا بھی مشکل کام ہوتا ہے لہذا کوشش کریں کہ اس کو تھوڑے بہتر انداز سے ادا کریں شب عید اس کی نیت کی جاتی ہے شب عید سے لے کر جن لوگوں نے عید کی نماز پڑھنی ہیں ان کے عید کی نماز سے پہلے تک اور جو عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ مصطبعہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ زہر تک اس کی نیت کر کے اس کو نکال دیں البتہ زہر کے بعد اگر کوئی نکالنا چاہے تو بھی انہوں نے احتیاط یہی چاہیے کہ احتیاط یہی ہے کہ زہر کے بعد بھی نکال دیں اور دیتے وقت دوبارہ سے نیت کریں اگر ڈیلے کر کے دینے تو دیتے وقت دوبارہ سے نیت کریں اور نیت کر کے اس کو ادا کریں کوئی معقول چاہے عرفی عذر ہو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو نکال کر ڈیلے کر سکتے ہیں معقول عذر میں یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے نکالا ہے دو دن بعد کوئی آنے والا ہے جس کو آپ دینا چاہتی ہیں ایک معقول عذر ہے تو آپ دو دن اس کو روک سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہے تو فوری طور پر یہ پہنچا دیں یا یہ کہ مجھتے جا اس کی کسی وکیل کے ہاتھ میں آپ جا کے دیتے ہیں تاکہ آپ برہی ذمہ ہو جائیں ایک دفعہ جب آپ نے فطرک کی اماؤنٹ نکال دی اب آپ اس کو چنین کی نہیں کر سکتی ہیں یہ ایک غلطی بہت ہوتی ہے آپ نے کھلے نکالے بعد میں آپ کو کھلوں کی ضرور پڑی آپ نے وہاں پہ بندہ نوٹ رکھ دیا کھلے اٹھا لیے نہیں اٹھا سکتی ہیں آپ آپ نے وہاں بندے رکھے آپ کے ہاتھ میں کھلہ تھا آپ نے کہا چلو بندے میں نے لیتی کھلہ وہاں رکھ دیا یہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ جو آپ نے زکاة کی نیت سے پیسہ الگ کر دیا یہ زکاة بن گئی جب یہ زکاة بن گئی اب اس کے اوپر آپ کا کوئی حف نہیں ہے اس میں اور خونس میں فرق ہے زکاة میں تو جدا کرنے سے زکاة بن جاتی ہے خونس میں جدا کرنے سے خونس نہیں بنتی ہے کیا کہ آپ نے خونس کی نیت سے پیسے نکال کے الگ کر دی ابھی بھی آپ کا مال ہے یعنی اگر یہ آج سلف ہو جائے اور ضائع ہو جائے تو امام کا نقصان نہیں ہوا ابھی بھی آپ کی کا نقصان ہوا آپ اس کو چینج کرنا چاہیں کھلا لینا چاہیں بندہ کرنا چاہیں بلاخر بعض اوقات آخری تاریخوں میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ بلاخر سارے خزانے دیاں وہ خالی ہو چکے ہوتے ہیں اب بلاخر کوئی ایسا مجبوری والا خرچہ پڑھ گئے کوئی ڈاکٹر کا کوئی میڈیکل کا کوئی کھانے کا کوئی کینے کا نہیں آپ کے پاس پیسے آپ اسے اٹھا سکتی ہیں ابھی بھی اٹھا سکتی ہیں اس لئے ابھی بھی آپ کا مال ہے پس خمس میں اور زکاة میں یہ ایک پرخ ہے کہ خمس جدا ہونے سے خمس نہیں بنتی ہے خمس ادا کرنے سے خمس بنتی ہے زکاة جدا ہوتے ہی زکاة بن جاتی ہے سترا لہذا وہ ابھی بھی آپ کا مال ہے خمس والا مال اگر جدا کر دیا لیکن یہ اب آپ کا مال نہیں رہا جب آپ کا مال نہیں ہے تو آپ کو تصرف کا حق بھی اس میں نہیں ہے لہذا آپ اس کے اندر تصرفات صرف ایک تصرف کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کو اٹھائیں اور کسی مستعب کو جو جاملی شرائط انسان نے اس کو دے دیں اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی اور تصرف نہیں کر سکتے ہیں درست دی ایک آخری میگا شیال ہے مسئلہ میں سترے کے حوالے سے بیان کر دوں پہلے ایک سوال پیش کروں اور پھر اس کا جواب باہر کے لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں بعض وقت ایسے ملکوں میں جہاں سے فقرہ نہیں ہوتے یا صاحب شرائط فقرہ موجود نہیں ہیں وہ پاکستان میں فطرہ دینا چاہتے ہیں یا کراکی میں اٹھ لینے والا فرز یا لاہور میں کسی کو فطرہ دینا چاہتے ہیں تو کیا میں اپنے ملک سے فطرے کو یا اپنی شہر سے فطرے کو باہر نکال سکتا ہوں ایک صورت جو نکالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی فقیر موجود نہیں ہے تو فقیر نہ ہونے کی صورت میں آپ فطرہ اپنے شہر سے باہر اس شہر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جہاں سے فقیر موجود ہے پس پہلی صورت وہ یہی ہے میں کراکی میں رہتا ہوں میں نے فطرے کی نیت کی اسمال پر اور کراکی میں مجھے کوئی فقیر نہیں مل رہا فرض کریں ایک مثال ہے یہاں تو ہر دوسرا آدمی ایسے فقیر ہے لیکن سمجھانے کے لئے فرض کریں کہ کراکی میں کوئی فقیر موجود نہیں ہے تو اب کیا کیا گیا اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اسمال کو اٹھاؤں اگر میں فرض کریں ہیدراباد جا رہا ہوں اور وہاں پہ کوئی فقیر موجود ہے تو میں ہیدراباد لے جاؤں اور وہاں پہ کسی فقیر کو دے دوں یہ کر سکتا ہوں پس پہلی صورت یہ ہے کہ میں فطرہ نکالنے کے بعد اسمال کو فقیر نہ ہونے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال سکتا ہوں یہ ایک دوسری صورت جو بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے اب دو باپ کی صورتیں جو آ رہی ہیں تھوڑی ٹیکنیکل صورتیں ہیں اس میں تھوڑا سا توجہ آپ کی درکار ہے زیادہ درست مثلا فرض کریں میں کراکی میں ہوں کراکی میں فقیر بھی موجود ہے اس کے باوزید میں چاہتا ہوں کہ لاہورن مثلا فرض کریں میں جو رشتے دار ہے عزیز ہے کوئی بہت ہی زیادہ دوست ہے ضرورت ماندے میں میں اس کو دینا چاہتا ہوں مثلا اس کی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی خاص مثلا میڈیکل کا کوئی بڑا خرچت کی دردن سے آیا ہوا ہے وہ بہت پریشان ہے تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں باہ ان کے کراکی میں فقیر موجود ہیں تو پہلے مسئلے سے یہ بات تو کلیر ہے کہ اگر آپ کے اپنے شہر میں فقیر موجود ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس مال کو جو زکاة کا مال ہے جو فطرہ ہے آپ کراچی سے باہر لے جائیں حق تو نہیں ہے لیکن دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں اسی کو دوں لاہور میں اب کروں تو کیا کروں کوئی شریعت نے اس کی راہ نکال لی ہے اللہ موجود ہے کہ وکیر سے پوچھنے کے علاوہ والی راہ میں نہیں پوچھنا چاہتا پوچھے بغیر کچھ کر سکتا ہوں میں دو راستے ہیں یہاں پر کہ آپ پوچھے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ مال جو فطرے کے برابر ہو کم سے کم اتنا مال آپ کا لاہور میں پڑا ہو کسی مثلا آپ کے جان پیشان والے کے پاس تو آپ اس کو بولیں کہ تم میرے مال کو لو اس پر میری طرف سے فطرے کی نیت کرو اور خاموشی سے جاتے یہ فلان صاحب کو پہنچا دو کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اب ہم تھوڑی سی اچھی مثالوں پر آئیں یہ کراچی میں ان مثالوں کو حالا یہ تو یہ اچھی سلیے بن سکتے کہ کراچی میں فقیر ہیں اور اس کے باوجی دون دے رہے ہیں مثلا یہ مسئلے زیادہ پیش آتے ہیں یہ کراچی لاہور کی نسبت جتنے پیش نہیں آتے ہیں جتنے باہر کے ملک والوں کے لئے پیش آتے ہیں وہاں پر فقیر ہوتے نہیں تو ایک صورت تو ان کے پاس بھی یہ ہے کہ فطرہ نکالیں اور جب البتہ وہ اتنا ڈیلے کرنے کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ مثلا انہوں نے وہی سال بعد آنے تو سال تک وہ فطرہ کو روک کے رکھیں یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے لہذا ان کے لئے ریکمینڈڈ طریقہ یہی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا فورت کریں کچھ بیٹا گیا ہوئے مثلا سعودیہ میں کمار ہے اس کے کچھ نہ کچھ پیسے اکاؤنٹ تو یہاں پر بھی چلی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی فیملی کا اگر فطرہ نکالنا چاہ رہے تو یہاں پر اپنے بائی کو اپنے والد کو جس کے ہاتھ میں بھی اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اس تو بولو تو بھائی میرے مال میں سے اتنے پیسے نکالو اور اس پر میری طرف سے میرے بہاپ پر آپ میرے وکیل بن جاؤ اور میری وکالت میں اس پر میری طرف سے فطرے کی نیت کرو اور یہ جہاں اپنے پیسے دو وہ یہی پہنچا دینا یہ بغیر کسی یعنی وہ والی صورت ہے کہ سام بھی مر رہے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یا فقیر ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کام کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے اس کام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ فقیر نہ ہو تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے فقیر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو اگر دینا چاہیں تو وہاں اپنے کسی کو وکیل بنائیں کہ وہ آپ کے مال سے اگر آپ کا مال موجود ہے اچھا اگر آپ کا مال نہ ہو تو کیا کرے وہ پھر آپ اس کو دو وقالتیں دیں دبل وقالت پہلے آپ اس کو وکیل بنائیں کہ آپ کے بحاف پر کسی سے بھی کرزہ لے چاہے اپنے آپ سے کرزہ لے لے کرز لینے میں وکیل اور دوسری وقالت دنوان سطرہ اس کو ادا کرنے میں وکیل یہ دو وقالتیں اس کو دیں کہ میرے بحاف پر پہلے تم کرزہ لو کسی سے بھی چاہے اپنے آپ سے ہی لے لو درست اور جب کرزہ لے لو تو یہ پیسہ اب میری طرف سے دوسری وقالت تمہارے کو یہ ہے کہ تم وکیل ہو کہ اس پر میری فیملی کا فطرے کی نیت کر کے اس کو بہنوانے فطرہ جس آپ کو بھی دینا چاہتے ان کو پہنچا دو اگر پیسہ ہے تو ایک وقالت پیسہ نہیں ہے تو دبل وقالت ایک کرز لینے کے لیے اور ایک ادا کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ کی مشکل حل ہو سکتی ہے اچھا اب تیسری اٹری شکل جو بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے کہ وہاں آپ تک کوئی جان پہچان والا نہیں ہے لیکن پہنچانا آپ نے وہی ہے مثلا فرض کریں لاہور میں یا سعودیہ میں کوئی رہتا ہے اس میں کراچی میں پہنچانا ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے اس میں کراچی میں پہنچانا ہے تو جس پہنچانا ہے مثلا فرض کریں ایکس کو لیکن یہ جو پہنچانے والا شکل جو فطرہ نکالنا چاہ رہا ہے اس کا کوئی رسطے دار کراچی میں ایسا نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ ہی کراچی میں ایسا نہیں ہے کوئی دو چیار بھی کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری چون سکے اب کیا کریں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو دینا ہے آپ ڈائریکٹ لی اس سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور اس سے ایک بخالت لینے مثلا میں نے آگئے ایکس کو دینا تھا میں آگئے ایکس کو کال کروں کہ بھائی صاحب مجھے کچھ پیسے آپ تک پہنچانے ہیں تو آپ مجھے وکیل بنائیں اس بات کے لیے کیونکہ میں نے کہا نا یہ چینج نہیں ہو سکتے اب آپ کو وہاں سے بھیجنا ہے کرنسی ممکن ہے چینج کرنی پڑے ممکن ہے بینک کے ذریعے بھیجنا پڑے ممکن ہے اس سے کچھ کٹوٹی ہو جائے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں آپ کو تو حق نہیں تھا تو آپ اس سے وقالت لیں اس بات کی کہ بھائی مجھے آپ کو کچھ پیسے پہنچانے ہیں آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ کے بہاں پر ان پیسےوں کو ایکسٹ کر لوں اور پھر میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں ایک دفعہ اب یہ اس کا مال بن گیا تو پھر وہ آپ آزار ہو جائیں گے وہ اگر آپ ہی کو وکیل بنا دے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک ہاتھ میں پیسے لیں اپنے فطرے کے اور جس کی وقالت آپ کے پاس ہے میں اس کی وقالت میں قبول کرتا ہوں اس کے بعد یہ پیسے ہو گئے اس سابقے اور اب یہ فری ہو گئے اب اس سے جو آپ نے اجازتیں لینی ہے ایک چینج کرنے کی ٹرانسفر کرنے کی ٹرانسفر میں کٹوپی یہ ساری آپ اس سے اجازتیں لے لیں اس کے بعد آپ یہ پیسے اس کو آرام سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ دو طریقے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو فطرہ کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہیں تو اس کو منتقل کرنے کی طریقے ہیں یہ تو بہت سارے سوال آتا گئے کیا فیملی میں فطرہ دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو میار کیا ہے صرف واجب نفقہ افراد کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے جو آپ کا واجب نفقہ نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ شرائط موجود ہے دیکھیں یہ جملہ میں اس لئے بار بار کرتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں ہم لوگ بعض چیزوں کو چیک ہی نہیں کرتے ہیں وہی شرائط جو سہم سادات میں سید کی شرائط ہیں جو مجھول المال وغیرہ میں اور دوسرے کپاروں وغیرہ میں آغاز ایسانی کے نزدیک یہاں پہ بھی ہیں اور فطرے میں تو تقریباً سب مراجعہ نے مانی ہے تو ان شرائط کا خیال رکھیں جو پہلے گزر چکے ہیں پچھلی کلاس میں کہ ان شرائط کی حامل افراد کو اگر واجب نفقہ نہ ہو تو چاہے آپ کی دھر والے ہی ہوں یعنی خاندان کی افراد ہوں آپ ان کو فطرہ دے سکتے ہیں والدین کا فطرہ کون نکالے گا جبکہ ان کے بہت سے بیٹے ہوں تو ان کا فطرہ کس طرح نکلے گا یا والدین خود نکالے دیکھیں اگر تو والدین کسی اولاد کے یعنی شبعید کس اولاد کے دھر پر ہیں اس کو نکالنے والدین کا فطرہ کیونکہ جس کے گھر پر شبعید ممکن ہے مثلا ایک والدین ہو جو 26 دن ایک روزے پورے 27-28 روزے ایک بیٹے کے گھر رہے ہیں دو دن پہلے دوسرے بیٹے کے دھر منتقل ہو گئے اب شبعید چارہ مہینہ اس بیٹے کے پاس رہے ہیں فطرہ یہ نہیں نکالے گا جس بیٹے کے پاس شبعید تھے وہ بیٹا جو ہے فطرہ نکالے گا ان کا اور اگر بیٹے فقیر ہیں اور والدین خود گنی ہیں تو والدین پھر اپنا فطرہ خود نکالیں گے اس صورت میں ہم نے کسی درس میں یہ فرمایا تھا کہ نانو نفکہ اٹھانے والے پر ہی فطرہ واجب ہوتا ہے اور چاند رات کو کسی کے دھر جائیں وہاں رہیں لیکن فطرہ نانو نفکہ اٹھانے والے پر ہی آئے گا یہ بات اپنی حد تک صحیح ہے یہ جملہ ہے یہ اپنی حد تک صحیح ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس رہنے کیلئے جاتے ہیں تو اُرسی طور پر آپ اس وقت اُس کے اہل و ایال شماعت ہو رہے ہیں اُس کے نانو نفکے میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیونکہ آپ اُس کے نانو نفکے میں شامل ہو جاتے ہیں لہٰذا اُس کی گزن پر آپ کا فطرہ ساتھ ہے قانون یہی ہے لیکن میں نے کہا سمجھنے میں شاید مجھے لگتے ہیں کچھ یہاں پر مساندرسننگ ہوئی ہے اور وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ رہیں کہیں پر بھی تو نانو نفکہ کسی اور کے اوپر چل رہے ہیں نہیں جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی طور پر آپ اُس کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہوتے ہیں اسی لئے یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاند رات صرف افتار کیلئے جائے افتار کر کے اُٹھ کے آ جائے اس کا فطرہ مجھوان پر واجب نہیں ہے کیونکہ اتنے سے کھانا کھانے سے صرف یہ اُس کے گھر والوں کی طرح ٹریٹ نہیں ہوتا گھر والوں کی طرح اس طرح ٹریٹ ہوتا ہے جب بھی اُس کے پاس رہنے کے لئے جائے کوئی چاند رات یا ایک دن پہلے دو چار دن رکھنے کے لئے جیسا عام طور پر بچیاں ہوتی ہیں میکے چلی رہی ہیں عید منانے کے لئے جانا ہے دو دن پہلے چلی رہی میکے تو اب یہ دو دن پہلے میکے آنے کی وجہ سے اپنے والد کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں کیونکہ والد کے گھر والوں کا حصہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں اس لئے ان کا فطرہ والد کی گھردن پر آئے گا با ان کے نفقہ شوہر پر واجب ہے لیکن اس کے باوجود فطرہ باپ پر واجب ہو جائے گا اگر باپ ہے یا جو بھی اس بہرحال اس گھر کا کرتا درتا ہے سرورہ ہے تو اصل بات یہ ہے اور اگر آپ کتابوں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ نانخور شمار ہو جتا تو نانخور شمار ہونا یہ فرق کر رہا ہے یہ ستائیس دن ایک بیٹے کے پاس رہنے کے بعد آخری تین چار دن اگر دوسرے بیٹے کے پاس رہ گئی تو اب اس وقت میں یہ اس کی نانخور شمار ہو رہی ہیں نہ اس کی نانخور جس کے پاس ستائیس دن کھائے اس کی نانخور تھی ہے میں ہے اس کی جب اس کی ہے تو فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا ہاں فطرہ توڑنے کا مسئلہ اس میں جب جب مجھے یاد پڑھ لیا ہے آگای خوی کی احسیاتیں واجب ہے کہ فطرہ نہ توڑا جائے آگای سیستانی احسیات مصطف کے ظاہرن قائل ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت ہے اب دیکھیں اگر یہ جلدی جلدی میں یہ مسئلہ مجھے مل جائے بیسے تو تقریباً کموں بیس جو فطرے کے حوالے سے اہم مسئلے سے جو آپ کو پیش آنے والے تھے وہ میں نے آپ کے خدمت میں ارد کر دیئے زکاة فطرہ اچھا دو تینے میں مجھے نظر آگے وہ بھی میں ارد کر دوں ایک تو یہ کہ مثلا فرض کریں میں مہمان بن کر گیا کسی کے پاس رات میں نے کہیں اور گزاری تو میرا فطرہ کس پر واجب ہو گیا اس میں ازوان پر اللہ اس نے کہا ہم کھانا بھی کھنایا اور فطرہ بھی نہیں ہم نہیں دیتے ان کا فطرہ خود نے اپنا فطرہ ہم کیوں نے اس نے میرا فطرہ نہیں نکالا تو آیا اس کے نہ نکالنے کی صورت میں اب میرے اوپر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو آگا ایک خوئی کی جو تعبیرات ہیں اس سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگا کوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی عذر کی وجہ سے اس نے نہیں نکال رہا تو ہم بھول گیا تھا کہ ان کا بھی نکالنا چاہیے مجھے تو احسیاتیں واجب کیونکہ کہ میں اپنا خود نکالوں لیکن اگر حددرمی کرتے ہوئے نہیں نکال گا تو ان سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر میرے پر بھی اپنا میرا تو ایسا ہی ساکت ہو گیا ان کی گردن پر چلا گیا تو وہ گنہگار ہوگا میرا اپنے اوپر واجب نہیں ہوگا لیکن آگا اس چیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں نکال رہا اور میرے اندر شرائط موجود ہیں بالے ہوں آزاد ہوں غنی ہوں تو پھر میرے اوپر اپنا فطرہ واجب ہو جائے گا مجھے خود نکالنا پھولے گا یہ ایک مطلب دوسرا جو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ تک گھر میں مثلا آپ کے گھر میں مزدور لگے ہیں سارا دن آپ کی گھر میں کام کرتے ہیں حضرت سے افتار بھی وہیں بیٹھ کی کرتے ہیں یا آپ ان کو افتار کرا رہی ہو حالا ان کا فطرہ بھی ہمارے پر واجب ہو جائے گا یہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجرت پر کام کیلئے رکھا گیا جیسے ہی مزدور بغیرہ یا بڑھائی بغیرہ یا خادم مثلا ماسی آتی ہے روز آتی ہے آپ کی گھر درست اگر ان کے اخراجات ان کی اپنی گردن پر ہیں یعنی آپ ان کے سارے خرچے آپ کی گردن پر نہیں ہیں آپ اسے بجرد دیتے ہیں ان کو باقی خرچے وہ خود ہی کرتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کا حصہ بھی شمار نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا پڑھاؤ ڈال ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے بھی کہا کام کی آپ کو جل جا سنگا یا ایک ہفتہ یہی رک جاؤ اور یہی پہ کام کرو سارا دن رات لگے رہو اب یہ ایک ہفتہ ایسا ہے کہ یہ ایک ہفتہ اس انداز سے ہے کہ اور اسی طور پر یہ اس کی گھر والوں کا حصہ شمار ہو رہے ہیں سب تو اس پر واجب ہو جائے گا لیکن اگر یہ اس کی گھر والے بھی شمار نہیں ہو رہے ایک اور اس کی اخراجات بھی سارے اس کی گردن پر نہیں ہیں دو تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کا فطرہ اس کی گردن پر واجب نہیں ہوگا اب اس میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے کہ توڑنے کا اب جو مجھے یاد ہے میں بھی یاد والے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگا کوئی مناج کرتے تھے اگر شیستانی کے اتنا مسئلہ نہیں ہے توڑا جا سکتا ہے احتیاط مستوز آدم کے نہ توڑا جائے لیکن باہل احتیاط اسی جو مطابق ہے کم سے کم ایک آدمی کا فطرہ آپ ایک ہی آدمی کو نہیں یا ایک فیملی کا فطرہ ایک آدمی کو نہیں ٹھولے نہ فطرے کو پسند 700 روپے بنیں آپ سارے 301 کو دے دیں سارے 301 کو دیں یہ کام نہ کریں بیچ میں فطرے کی اماؤنٹ ٹوٹے نہ اس انداز سے فطرے کو ادا کریں